خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے ہوای اٹا روڈ کی مین سڑک سے گٹر کے ڈھکن غائب حادثات روز کا معمول بن چکے رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسر رہے ہیں ان حادثات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ہم عوام سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں یہ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے بلدیہ سے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب سے اور جو بلدیہ کے عالی افسران ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ آئیے ان سے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی میرے نام شفاق ہے تو لہٰذا ایک مہینہ ہو گیا اس کو گٹر کے ڈھکن کو ٹوٹے ہوئے اس میں دو چار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں پہنتی ہے وارڈ میں ہم نے بولا ہے ویسے تو آپ دیکھا جائے بڑی بڑی پوسٹیں لگ رہی ہیں سب کی ہم وارڈ میں یہ کروا رہے ہیں ہم وارڈ میں وہ کروا رہے ہیں وارڈ میں فلان کام کروا دیا چودری جوید بڑی صاحب ہم آپ سے گزارت کرتے ہیں چودری ایم پی اے آسم مجید صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ ہم آپ کی سپورٹ ہم ہم نے آپ کی سپورٹ کی ہے آپ کے جھنڈے اٹھائیں آپ کی پوسٹیں لگائیں ایک مہینہ پراپر ہو گیا ہے ہم لگتار کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ ڈکن لگا دو یہ ڈکن لگا دو کسی نے کوئی بات نہیں سنی اب تک بلدیا کے میک میں سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈکن آویل نہیں ہے اگر یہ چیزیں آویل نہیں ہیں تو یہ سب سیاست چھوڑ دیں نا آپ ٹھیک ہے نا تو پھر کیا فائدہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے نا اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں جدو جاہد کرتے کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے تو یہ جو اپنا حادثے کا باعث بنا ہوئے مین روڈ پہ ائرپورڈ روڈ نزد اور نور میڈیکل سٹور خلیل کرنا یہ ساتھ کی عوام ہر یعنی کہ ٹوٹل لوگ جتنے بھی ہیں دکاندار سب متاثر ہیں اسی سے گندی بدبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا رہتا ہے کوئی موڈ سیکل والا گیرا ہوا ہے کوئی بچہ گیرا ہوا ہے کوئی بزرگ آ جا رہے ہیں کوئی بچے سو مسئلہ مسائلہ جب یہ بڑا حاصل بنے گا تب یہ اس پر ایکشن لیں گے مجھے تو لگتا ہے تب بھی یہ ایکشن نہیں لیا جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ یہاں کے ایم این ایس صاحب یا ایم پی ایس انہوں نے جو اپنے اپنے علاقوں میں ورکرز جو چھوڑے ہوئے ہیں ان ورکرز سے آپ نے ملے ہیں ان ورکرز نے کیا آپ کو اس کو ماننے کو تسلیم کیا ہے اس بات کو ایگری ہوئے ہیں کہ ہم آپ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ ٹھیک کرواتے ہیں صرف کہا ہے انہوں نے یہ کر دیں گے فلان کر دیں گے یہ ہو جائے گا اب ہو جائے گا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا آج ہو جائے گا یہ سنتے سنتے پرابر ایک مہینہ ہو گیا ہے جس پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا ابھی تک ٹھیک ہے نا یہاں تک کہ بار بار کہا ہے ان کو بھی یہ کروا دو یہ کروا دو گوڈو ہو گیا یہ سپروائزر پل دیا گا اس کو بھی پتا یہ اس نے صفائی کی تھی اس نے ان کی صفائی کے دوران یہ مسئلہ سارا خراب ہوئے لہٰذا ان کو چاہیے تھا جب اگر ڈھکن دورانے صفائی یہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے لا کے یہ رکھ دیتے مین روڈ ہے اگر گلی محلہ ہوتا تو کوئی ایک علیہ دا بات تھی گلی محلوں میں بھی چلے جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی چگہ پہ کوڑا پڑا ہے کوئی گلی بھری پڑی ہے کسی کا ڈھکن نہیں ہے ٹھیکن آئے دن کوئی نہ کوئی ہاتھ سے ہوئے رہتے ہیں گلی محلوں میں بھی کام کروانے والا کوئی بندہ ہمیں فیل وقت نظر نہیں آرہا ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی جیسا کہ آپ نے یہ بھائی کی آواز سنے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میری وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور بلدیہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور بلدیہ کے افسران سے اور یہاں کے جو ورگر ہیں یہاں کے جو سپروائزر ہیں گڑو گڑو بھائی جو یہاں کے سپروائزر ہے ان سے بھی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بھائی ہماری سنوائی ہو اور جو ہماری مشکلات ہے وہ ختم ہو اور ایم بے نے ایم پی ایس کو بھی انہوں نے بار بار اپیل کی ہے اور مزید اپیل کر رہے ہیں بھائی تو ان کی فوری جو ہے سنوائی ہو تو یہ سب کے لیے یہ بہتر ہوگا بھائی جو اپنا ان کی مشکلات جو آسانی سے حل ہو سکے جی